او دوزخ جلت کی جہانے او دوزخ جلت کی جہانے پوچھو کیوں شاہ دولہ دریائی جو اگلا جہان دیکھ گئے آیا ہے وہ گجرات میں آیا ہے یہ وہ آدمی ہے ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق جو بمہ برات کے دوبا تھا دریائی اسی مناسبت سے ان کو کہتے ہیں دریائی میں دوبے ہوئے انہی کی برات سرکار والی یہ بغداد نے نکالی تھی اور جس وقت یہ دوبارہ وہاں سے نکالے گئے بڑی طبیقہ چھے سو بر سے اوپر نیچے ارگی عمر شریف ہوئی ہے اس لیے سلسلہ آلیہ قادریہ میں سب سے قریب شجرہ طریقہ جو پڑھتا ہے وہ شادولہ دریائی کا تو چونکہ اس دلے کا سب سے پہلا مذہبی پیشواہ تاریخ بتاتی ہے شادولہ دریائی سے پہلا کوئی نہیں ہے اور پھر وہ کئی سو برس تک جینا پر یار ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ دیرہ لگایا تو کہاں دریائی کے کنارے کیونکہ دریائی سے رشتہ تو بن گیا تھا نا پہلے دریائی میں ڈبکیاں کھا کے آئے تھے نا تو جو اگلا جہان دیکھ کے لوٹے تھے واپسی جو ہوئی تھی وہ دریائی کی معرفت سرکار والی بغداد کی زیارت ہوئی تھی تو یہ اصول ہے جہاں یار کا دیدار ہو وہ جگہ اور وہ راہ راستے اور وہ فضائیں وہ ہوائیں وہ درکت وہ جنگل وہ سہرہ اچھے لگا کرتے ہیں جہاں وصلے یار مجھے سرائے کرے جیسا تور تو ایک پتھر کا مجموعہ آئی تھا مگر جس جگہ بوسیٰ علیہ السلام نے تجلیے تور دیکھی تھی مدتیں لگا کے وہاں گئے اور آئے کیونکہ وہاں جلوائی یار نظر آیا تو جو وصلے یار کا محل بن جائے اگرچہ وہ اپنے مقام پر کچھ قیمت نہ رکھتا ہو پر وصلے یار کا مرکز بن جانے کی وجہ سے اس سے پیار ہو جاتا ہے شادولہ دریائی بھرا کے دریائے چناب کے کنارے بھرا کے دیرہ لگا ہے پھر اس مردے دریائش کی برک سے بڑے آشک وہاں پیدا ہو جلہ گجرات میں جو آشکوں کی لسٹ ہے اس کو بھی اگر قریت کے نکالا جائے تو ممکن ہے وہ ان جیسے آشک بھی بہت کم دنیا میں پائے گئے ہوں پھر اس کے بعد حضرت سلطان محمود صاحب رحمت الرکازی سلطان صاحب سلطان محمود صاحب جو علامہ اکبال کلندرے الہوری کے پیشوا ہے اور اس کے ساتھ حضرت نوشہ آجی گنجبخ صاحب رحمت اللہ علیہ جو دسویں صدی کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں اور بڑے بڑے چوٹی کے آقابل علماء ان کے مرید ہیں مثل ملہ عبدالحقیم سال گوٹی ان کے مرید ہیں ملہ کمال الدین لاہوری ملہ جمال الدین لاہوری جن کو تاریخ ملہ جمال الدین اور کمال الدین کشمیری کہہ کے بڑھاتی ہے یہ یاکوب سیرفی کے شاگرد ہیں اور یہ لوگ جو ہیں مرید ہیں حضرت نوشہ صاحب رحمت اللہ علیہ عثمت کنجائی اور غنیمت کنجائی دونوں باپ بیٹا یہ مرید ہیں حضرت خواجہ نوشہ آجی گنجبخ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت غنیمت کنجائی ایرانیوں نے جا کے دیکھا غنیمت کنجائی کے مزار پر کہتے ہیں کہ غنیمت در پنجاب غنیمت سلطان اور زیب عالمگیر نے ان کو بھلایا سنا ہوا تھا کہ غنیمت کنجائی سرکار بغداد کا نام سنے تو سجدے میں گر جاتا ہے یہ بات سوچا کی تھی انہوں نے کہا بھلاو اس درویش کو وہ سرکار بغداد کا نام سنے سجدے میں کیوں گرتا ہے اور انگزیب عالمگیر نے دربار میں بھلا کے غنیمت کنجائی سے پوچھا کہ او غنیمت کنجائی تم حضرت سید بن قادر جیلانی معبوب سبحانی قدب ربانی سیائلہ مکانی شہر جزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا نام سن کے سجدے میں کیوں گر جاتے ہو ابھی کیوں کا لفظ نہیں آیا جو ہی سرکار کا نام سٹھا اٹھ کے دربار میں سجدے میں گر گئے اور انگزیب عالمگیر کے دربار میں واہ قادریوں نے کبھی مزہ آیا گیا آئین جوہ مربع حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی تو یہ آج آپ کی یہ سبز سبز ٹوپیاں یہ سبز ٹوپیوں کے رنگ اور یہ سبز حوالہ اور گجرات کی سرزمین یہ سب چیزیں کٹھی ہوگر گئے بڑا رنگ لا رہی ہیں بڑی قیمت لا رہی ہیں بڑی قیمت آ رہی ہے سرکار تاج دار مدینہ علیہ السلام کے بارے محرس کا داتا کہ سرکار تاج دار مدینہ علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ تقسیم ہو کر کے غلاموں تک گیا ہے اور غلاموں نے وہ آگے بھنٹا ہے جس جس طرف گیا ہے وہ سارے جہان میں ایک انخلاب لائیا ہے آج پوری دنیا میں سرکار تاج دار مدینہ علیہ السلام کی محبت کی لہر ہے اور وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جو نبیوں کی صفوں میں سے ہو کے نبیوں جیسا نہیں وہ بشروں کی صفوں میں سے ہو کے بشروں جیسا نہیں یہ رسول کلی متواتی نہیں کلی مشکک ہے لفظ رسول بولا جائے تو ایک جیسے کے معنی دیتا ہی نہیں جائل ہو تو کہتا ہے جناب اس کے معنی رسول ہے تو رسول سارے ہی رسول ہے یہ ایسا جیسا مخلوق کہتے ہیں تو مخلوق میں فرشتہ بھی مخلوق اور ادنا ضلیل جانور بھی مخلوق ہوں گے تو جبریل کو بھی مخلوق سمجھ کے ایک ادنا مخلوق کو بھی مخلوق سمجھ کے ایک جیسا ٹریٹ کرے جس طرح مخلوق کلی متواتی نہیں ہے کلی مشکک ہے اسی طرح رسول بھی جو ہے وہ ایک جیسے شخصوں کے لئے لفظ نہیں بولا جاتا رب نے جب یہ کہہ دیا تو رسولوں میں سے ہے شبہ پیدا ہوا جیسے رسولوں میں سے ہے تو شاید باقی رسولوں جیسا ہی ہے کہا بے شک رسولوں میں سے ہے مگر میں تمہارا شبہ دور کیے دیتا ہوں یہ رسولوں کی جو جماعت ہے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت اتا فرمائی اس پر حضرت امام راضی لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس پر پوری امت کا اکٹھ ہے کہ سارے نبی ایک دوسرے سے مختلف ہیں بعض بعض سے افضل ہیں جس طرح اس پر اکٹھ ہے اسی طرح اس پر بھی اکٹھ ہے کہ سرکار سبی سے افضل ہیں اب سرکار کے سبی سے افضل ہونے کے دلائل سنیے اور یہ مولانا کے دیا ہوا مضموع جس کا نام ہے عظمتِ مصطفیٰ اب پہلی دلیل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے مابوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آلمین کے لیے لفظِ آلمین کو تھوڑا سا سٹریس کیجئے آلمین کے لیے رحمت بنا کے اب رحمت کے جو معنی ہیں وہ تو آپ نے ایک ارتک سمجھے ہوئے ہیں ضرورت پڑے تو کبھی میں بھی سمجھاؤں گا لیکن اس کا رینج بتانا چاہتا ہوں اور یہ اس پر تلیل لانا چاہتا ہوں عظمتِ مصطفیٰ اجماعِ امت پیش کیا ہے کہ اس پر جو امتِ مسلمہ میں سے کوئی بھی ہے نہ اس کا ایک اٹھا ہے کہ سرکار سبھی رسولوں سے جہاں یہ مسئلہ پتا چلا وہاں یہ مسئلہ بھی کھل کہ سامنے آ جائے گا خود بخود کہ جو کہتا ہے میں سرکار جیسا ہوں سرکار جیسا تو وہ ہوگا جو سارے نبیوں سے افضل ہو تو جو بند نصیب یہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور جیسا ہوں وہ جہاں حضور جیسا انہیں کا دعویٰ کر رہا ہے وہاں سارے نبیوں سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ قسمِ کفریات ہے کبھی اسلام نہیں کہلا سکتا بات پڑی کہ نہیں پڑی اجماعِ امتِ اس پر کا حضور سب سے افضل ہیں سب سے افضلیت پر پہلی دلیل قرآن سے لائی ہے قرآن نے کہا نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے رینج پتا چلا عالمین ہے بات تو آپ نے دو چار مردواری آزار مردوار سری ہوگی لیکن سنو ایک بات آت کرنے لگا ہوں رب نے جس وقت یہ کہا الحمدللہ رب العالمین تو رب کی ربوبیت کا رینج بھی پتا چل گیا دائرہ سرکار کی رحمت کا دائرہ عالمین رب کی ربوبیت کا دائرہ عالمین اب معنی کیا نکلے رب یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے دامنِ رحمت کو میں نے اپنے دامنِ ربوبیت کے ساتھ اٹیچ کر کے پھیلا دیا جہاں تک میرے رب ہونے کا دامن جائے معبوب کے رحمت ہونے کا دامن جائے وہاں یہ رحمت ہوکے بسے جہاں میری ربوبیت کا جلبے ہوں وہاں اس کی رحمت کا جلبے ہوں جہاں لوگ مجھے رب جان کے حاضر ناظر مانے کیونکہ میں عالمین کا رب ہوں وہاں سے رحمت سمجھ کے عاضر ناظر جانے کیونکہ یہ عالمین کیلئے رحمت ہے آہا اب دو گھنٹے پورے ہونے میں صرف دس منٹ باقی ہیں کچھ خارجی مطالب نے وقت زیادہ لے لیا ہے لیکن بڑی ضرورت کی باتیں کہی گئی یہ یاد رکھیں گے آپ بس ٹیپ ہے کبھی اسے چھانے دیکھیں کہ کتنے سالوں کا مطالب اس پر خرچ ہوا ہے